بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات اساتذہ اور ان تمام گورنمنٹ اردو میڈیم سکول کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر جو آج یہاں پر آئے ہیں دار السلام میں میں ان تمام کا خیر مخدم کرتا ہوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے گورنمنٹ اردو میڈیم سکول کے لیے مرہوم خائد سالہ رحمیلت سلطان صلاح الدین ویسی نے گورنمنٹ سکول کے میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ان سکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان گورنمنٹ سکول اردو میڈیم سکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو مضبوط کرنے کے لیے آج سے انیس سال پہلے سالہ رحمیلت نے اسکیم کا آغاز کیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سکیم اکٹوبر دوہزار پانچ میں مرہوم خائد نے شروع کی تھی اور یہ سکیم کے تحت ہر سال ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے چھتی سے دسویں جماعت تک ان کو ایک ایڈوکیشن کٹ دیا جاتا ہے جس میں بیک لانگ بوکس اور پھر چھتی اور نومی جماعت تک ایک گائیڈ کا سٹ دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ دسویں جماعت یہ سیسی کے امتحان کی اگزیم کی فیز بھی منلس چیاریٹیز ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت دی جاتی ہے پھر ایک موڈل پیپر جس کو ہم سالہ رحمیلت آل ان ون موڈل پیپر دسویں جماعت اس سیسی کا نام رکھے اس کو بھی دیا جاتا ہے شہر حیدر آباد کے بہت سے اسمیلی حلقے جات میں جس میں یہ گورمنٹ کے اردو سکول آتے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں ایڈوکیشن کے اس سیسی کی اگزیم کی فیز اور آل ان ون موڈل پیپر تو حیدر آباد سے باہر بھی ازلا کے اردو میڈیم دسویں جماعت طلب اور طالبات میں ان کو دیا جاتا ہے اور آپ کو جان کر خوشی بھی ہوگی کہ پچھلے انیس سال میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے اردو میڈیم سکولز میں پڑھنے والے طلب اور طالبات کے لیے جن طلب اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا ہے ایڈوکیشن کٹ سے جن کو ایڈوکیشن کٹ دیا گیا ایک لاکھ چوریسی ہزار چار سوڑ طلب اور طالبات کو یہ ایڈوکیشن کٹ دیا گیا اس سے سی کی امتحان کی فیز ارتیس ہزار طلب اور طالبات کو دیا گیا اس سے سی ٹاپرز کی جو ان کو رخمی انعام دیا جاتا ہے پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار نو ہزار تک وہ اب تک تین ہزار دو سو سات اسے سی ٹاپرز کو دیا گیا آل ان ون ایک لاکھ چودہ ہزار آل ان ون منلس اتحاد المسلمین نے اس کیم کے تحت پچھلے انیس سال میں دیئے ہیں اور اگر آپ تمام طلب اور طالبات کو جنہوں نے یہ چار سکیم کے تحت جن کو فائدہ ہوا ہے وہ آ جاتی ہے تین لاکھ انتالیس ہزار چھس سو پیسک طلبہ اور طالبات کو دو ہزار پانچ سے جولائی دو ہزار چوبیس تک ان کو سکیم سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا اکٹوبر دو ہزار پانچ سے جولائی دو ہزار چوبیس تک جو منلس نے جو رخم خرش کی ہے اس ٹرس کے تحت وہ آتی ہے آٹھ کروڑ ستیتر لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو تیرہتر روپیے اگر آپ دیکھیں گے دو ہزار تیویس چوبیس میں سپٹمبر دو ہزار تیویس میں چودہ ہزار طلبہ اور طالبات کو ایڈوکیشن کٹ دیا گیا اس کے اخراجات تریس سی لاکھ پچاس ہزار پانچ سو روپیے تھے پھر نومبر دو ہزار تیویس میں پچھلے سال چودہ سو انسن طلبہ اور طالبات کے سیسی کی امتحان کی فیز دی گئی جو خریب ایک لاکھ اسی ہزار تین سو پچھتر روپیے تھی پھر اس سال جنوری دو ہزار چوبیس میں آل ان ون ڈسٹیبوشن آٹھ ہزار طلبہ اور طالبات کو دیا گیا اس میں جو رخم خرش کی گئی ہے وہ خریب تیویس لاکھ پیسٹھ ہزار کے خریب تھی اسی طرح دو ہزار باویس تیویس میں بھی اکیس باویس میں بھی اور پھر دو ہزار بیس اکیس میں اور انیس اور بیس میں بھی اس طرح سے منلس چیاریٹیبل انڈیوکیشن ٹرس کے تحت گورنمنٹ اردو میڈیوم سکولز کو مضبوط کرنے کے لیے منلس یہ کام کرتی آ رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جداد السلام میں یہاں پر یہ فنکشن ہو رہا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات آ کر آج ایجویس کیشن گرڈ کو حاصل کر رہے ہیں یہ کام صرف منلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیوم سکولز کو مضبوط کرنے کا کام کیونکہ منلس اتحاد المسلمین زمینی حقیقت کو جانتی ہے آج زمینی حقیقت یہی ہے اور یہی رہے گی کہ غریبوں کے بیٹے اور بیٹیاں اگر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے تو ان کے پاس اتنی معاشی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کو پرائیوٹ سکول میں دال کر ہر کوٹرلیوز کی فیز کو دا کر سکیں اور پرائیوٹ سکول میں فیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ وہی بات کو مروم خائد نے محسوس کیا اور ان غریب خاندان کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے منلس اتحاد المسلمین نے سکیم کا آغاز کیا اسی دار السلام کی سرزمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انجننگ کالیج کے ایک آلی شان بلڈنگ ہے ام بی اے ایم سی اے سکول آف آرکیٹیکچر بی فارمیسی کی ایک آلی شان بلڈنگ منلس اتحاد المسلمین کے اس ہیڈ آفیس میں ہے اور ساتھی ساتھ ڈیکنڈ میڈیکل کالیج مروم خائد سالہ رحمیلت نے اپنی سیاسی حکمت عملی اور اپنی دورندشی کی بنیاد پر مروم خائد سالہ رحمیلت نے خائم کیا اس میڈیکل کالیج سے ہزاروں ڈاکٹرز بن کر نکل چکے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں رہ کر وہ عوام کی اور وریبوں کی خدمت کر رہے ہیں آج سے چند ہفتے پہلے امریکہ شکاگو میں ڈیکن ایلمنائی اسوسییشن کا ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی امریکہ شکاگو کے شہر میں جہاں پر مجھے بھی مدو کیا گیا تھا مگر پارلیمنٹ سشن میں تھا اس لیے میں نہیں جا سکا ہمہاں پر جناب تارود صاحب کو اب وہ دانہ کے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیکن میڈیکل کاریج سے جن بچے اور بچیوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی وہ آج نورت امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں سرجنس ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے وہ وہاں پر بھی جا کر اپنے ہیدر آباد کے نام کو روشن کر رہے ہیں ڈیکن میڈیکل کاریج کے نام کو روشن کر رہے ہیں انجینرنگ کاریج سے ایم بی اے ایم سی اے کاریج سے سکول آف آرکیٹیکچر سے کئی سٹوڈنٹس کامیاب ہو کر دنیا کے کونے کونے میں اپنی مہارت کو دکھا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ منلس اتحاد المسلمین کی سیاسی کامیابی کا راز ہے مختلف سیاسی پارٹیاں بے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر یہ جو کام تعلیم کا ہے یہ ریکارڈ صرف منلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے منلس صرف جذباتی تخاریر جو مقالفین کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر جذباتی تخاریر سے یہ کالجز خائم کیے جاتے تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ تم بھی جذباتی تخاریر کر کے اس طرح کے تعلیم ادارے خائم کرو مگر یہ صرف جذباتی تخاریر سے نہیں بلکہ اس میں سب سے پہلے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے منلس اتحاد المسلمین کے مرہوم خائد سلطان صلاح الدین ویسی کی خیادت میں یہ تعلیم ادارے اور یہ ایجوکیشن سکیم کا خیام علم میں لایا گیا یہ کام منلس کر رہی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین حیدر آباد میں منلس کی اس کامیاب پوششوں کی وجہ سے آج ہمارا ایک منفرد مقام پرے ملک میں ہے اور اسی لیے مخالفین منلس کو منلس اتحاد المسلمین سے نفرت ہے کیونکہ مخالفین منلس اتحاد المسلمین صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ فیس بوک پر یا یوٹیوب کے چینل پر ایک چار پانچ منٹ کی اپنی گندی بگواز اناب شناب جھوٹ بگ کر وہ اپنے ذہنی فرسٹریشن کو اظہار کرتے ہیں مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طرح کے تعلیم ادارے خائم کر سکیں جو لوگ ایک سکول کی اینٹ نہیں لگا سکتے وہ منلس پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس سے خود اندازہ لگائیے کہ ان کی سونچ اور فکر میں کتنی گراوٹ ہے بہرحال مخالفین اور یہ تمام منافقین ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے مگر جو لوگ اخلاص کی بنیاد پر کام کرتے ہیں جو لوگ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور جو جماعت جو لوگ ان کو اوٹ ڈالتے ہیں ان کو کچھ واپس دینے کا کام کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف منلس اتحاد المسلمین ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفعل سے ہم اس خیم کو اور آگے لے کے جائیں گے تاکہ غریب خاندان کے بچے اور بچیاں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں آج آپ دیکھتی ہیں میں ان طلب اور طالبات سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں ہمیشہ کی طرح میں پھر سے ہماری بیٹیوں کے اور ان بچیوں کے والدین سے ان کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھائیں اور ان کو خوب خابل بنائیں یقینا مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہمارے بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک عمر کے حصے میں آنے کے بعد بلکہ صحیح عمر میں ان کی شادی ان کی کر دی جائے مگر صرف شادی کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خابل بنائیں نیک بنائیں اور وہ گھر میں ایک اچھی مثال بچیوں کے سامنے رکھیں تاکہ بچیوں میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کر اس کے بعد ان کو آپ اپنے گھر سے رخصت کریے کیونکہ یاد رکھئے کسی خوم کی ترقی کا راز اس کی خواتین ہوتی ہے اگر وہ خواتین پڑھے لکھی ہوں گی اور خاص طور سے جس گھر میں ہماری بچیاں پرورش پاتی ہیں اس گھر کے ماں باپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پر یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ماں باپ نہیں بلکہ ایک رول موڈل ہوتے ہیں یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد ان کی ماں سے پرداؤ کرتا ہے یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کس طرح سے ان کی ماں ان کے والد کے لیے عیسار اور خوربانی کے مظاہرے کرتی ہے تو یہ بچیاں ان تمام عادتوں کو اتواروں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں اور وہ آگے جا کر وہ ایک بہترین بیوی ایک بہترین انسان اور ایک بہترین ماں بنتی ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کوئی کوشش کرنی چاہیے نہ صرف سرزمین دکھن میں بلکہ مہراشترا ہو اتر پردیش ہو پورا ملک ہو مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی پھوپ پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو طاقتور بنانا چاہیے کیونکہ آج جو معاشرہ ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے تو اسی لیے ہم کو ابھی سے اپنی بیٹیوں کو خوب طاقتور بنانا ہے ان کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہم پیدا کر سکیں یہ مندلس اتحاد المسلمین کی چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ٹرس میں جو جو لوگ تعاون کرتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں یہ مندلس کے کارنامے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر مندلس کے اراکین اسمبلی اور مندلس کے رکنے اراکین پارلیمان رکنے پارلیمان اس بات کا حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے حکومت زیادہ سے زیادہ پیسے مختصص کرے اور اس کا استعمال عمل میں لائے جیسا کہ پچھلے پارلیمنٹ کے سشن میں فائنانس بجٹ کے اوپر میری تخریر میں میں نے اس بات کو دہر آیا کہ آج بھارت میں اخلیتوں میں خاص طور سے مسلمانوں میں سب سے اللیٹریسی اگر سب سے زیادہ ہے ناخوانگی تو مسلم خواتین میں ہے اور اس ناخوانگی کو دور کرنے کے لیے حکومت سے ہم نے موڈی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو پری میٹرک کی سکولرشپ بی جے پی نے ایک منصوبہ بن طریقے سے اس پری میٹرک سکولرشپ کو کلاس نائن اور ٹین سے کر دیا جبکہ پہلے وہ پرائمری سکول سے شروع ہوتی تھی دنیا جانتی ہے تعلیم کے ماہرین یہ اپنی ریپورٹس میں کہے چکے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پرائمری سکول سے شروع ہوتا ہے کیوں شروع ہوتا ہے کیونکہ ان کے ماباپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم کو جاری رکھیں مگر موڈی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں اسی لئے پری میٹرک سکولرشپ کو کلاس نائن اور ٹین سے کر دیا پوس میٹرک اور میریٹ کم مینز کی سکولرشپ کو بڑھاتے نہیں ہیں ایک نمبر دے دیئے بار بار بی جے پی کے یہ توتے ٹی وی چینل پر آ کر یہ اخبارات میں بیان دیتے ہیں ہم اتنے لاکھ لوگوں کو سکولرشپ دیئے مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہر سال کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سکولرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون کرو چاہے کوئی بھی عیسائی ہو مسلمان ہو جین ہو سکھ کا بچہ بچی ہو وہ سکولرشپ کے لئے اپلائی کرتے ہو تو ان کو سکولرشپ دو ہر سال ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ نہیں کرنے کے وجہ سے خریب پچیس سے چالیس لاکھ صرف مسلمان بچے اور بچیاں سکولرشپ سے محروم ہو جاتی ہیں اور جب وہ سکولرشپ سے محروم ہو جاتی ہیں تو وہ تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں اور جب تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے آگے بڑھ سکیں گے وہ کیسے اپنے مستقبل کو اچھا کر سکیں گے تو ایک منصوبہ ون طریقے سے نریندر موڈی کی حکومت نے اسکولرشپ کے پیسوں کو کم کیا ریلیز نہیں کرتے اگر دے بھی اعلان بھی کرتے ہیں مولا آزاد ایڈیوکیشن فانڈیشن کو ختم کر دیا جو انٹرس سبسیڈی تھی جو اخلیتوں کے بچے باہر جا کر پڑتے تھے اس کو ختم کر دیا ایک ایسی حکومت ہے جو بھارت میں مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کو کونے میں کرنا چاہتی ہے ان کو دمانا چاہتی ہے ان کے ترقی کے مواقعوں کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جے پی آر ایس ایس اس ملک میں نہیں چاہتی کہ مسلمان طاقتور منے چاہے تعلیم کے تبار سے ہوں یا پھر معاشی اتبار سے ہوں اور ہر طریقے سے ہمارے سامنے کئی چالنجز ہیں تو میں ان معصوم طلب اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ خوم کا مستقبل ہندوستان کا مستقبل بھارت کا مستقبل آپ کی ہاتھ میں ہے آپ کو میں یہ سب باتیں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہنسلوں کو پس کر لیں میری بیٹیوں اور میرے بیٹیوں حمد کو بلند رکھو ہنسلوں کو بلند رکھو جس بے باکی کے ساتھ تمہاری جماعت نے برسوں سے ان ظالم حکمرانوں سے مقابلہ کر کے ملت مظلومہ کے انصاف قلعہ لڑ رہی ہے آپ کو بھی اسی طرح بے باکی سے اپنے حق کے لئے لڑنا ہے اور آپ کو ملک و طاقتور بنانا ہے مسلمانوں کو اور ترقی کی راہوں پر آپ کو لے کر جانا ہے مستقبل کی خیادت آپ تمام لوگ کریں گے تو میری آپ سے گزارش ہے آپ کے ماں باپ سے آپ کے ذمہ داروں سے کہ خوب اپنے اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں اگر وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں تو پڑھائیے مگر کوشش یہ کریے کہ ان کی تعلیم ترق نہ ہو وہ برابر اپنی تیندھ کو دسویں جماعت مکمل کریں الیونت اور ٹویلت انٹر کو مکمل کریں گریجویشن کریں اور اس کے بعد اگر انٹر کے بعد وہ کوئی پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھئے اگر کسی جگہ پر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو دار السلام آپ کے لئے ہمیشہ ہے اور رہے گا یہ آپ کا مرکز سیاسی تھا اور رہے گا اس میں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس دار السلام کو مضبوط کیا ہے اور انشاءاللہ یہ دار السلام صبح خیامت تک آباد رہے گا منجلس رہے گی اور طاقت کے ساتھ بلکہ نہ صرف سرزمین دکھن بلکہ اندوستان کے کونے کونے میں اس شاءاللہ اس طرح کے دار السلام بنیں گے اس طرح کے فنکشنز ہوں گے جہاں پر غریب ملتِ مسلمہ کے بچی اور بچیوں کو ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا یہی منجلس کا خواب ہے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم یہی چاہتی ہیں کہ آج آپ طاقتور بنیں مخالفین منجلس کو عوام نے ایک بہت زبردست شکست دی بی جے پی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی بی جے پی کو اور منافقین کو اور ان تمام مقالفین کو پارلیمنٹ کلیکشن میں آپ تمام نے اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر ان کو شکست دیا اور وہ آج پریشان ہیں فرسٹیشن ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس طرح مدلس سے مقابلہ کیا جائے دنیا دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کسی کی آواز ہے تو آپ کیوٹوں سے منتخب شدہ نمائندے کی آواز پورے ملک میں گونچتی ہے تیلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں اگر کوئیوان اسمبلی میں مدلل تخاریر کے ذریعے حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں تو مللس اتحاد المسلمین کے راکین اسمبلی ہیں تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی جمال سے بھی وابستہ رہیے اور اس کو مضبوط کرتے رہیے واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين